چندوڑا زلہ مکیالے سے لگ بک تیس کلومیٹر دور گرام بیل کھیڑا پیش ندی میں قریب دس ورشوں سے عوید ریت کا نہ صرف اتخنن جاری ہے بلکہ گرام کے آسپاس بڑی ماترہ میں اس کا بھندارن بھی کیا جارہا ہے اور پرشاسن فلال مون ہے خریج راجسو اور پولیس ویباگ کی مہربانی کے چلتے کروڑوں روپے کا شاسن کو چونہ لگا کر ریت مافیا مالا مال ہو چکے ہیں گرامیڑوں کا آروپی کی ریت مافیا جیسی بھی مشین سے بے دھڑک عوید ریت اتخنن کرتے ہیں جب سمبندید ویباگ کو فون پر اس کی سوشنا دی جاتی ہے تو ویباگ دوارہ ریت مافیاوں کو سوشنا دی دی جاتی ہے جب ویباگی ادھکاری کاروائی کرنے گھٹنا اس طل پر پہنچتے ہیں تب تک عوید اتخنن ہو رہے ریت مافیا رفو چکر ہو جاتے ہیں کیونکہ انہیں پہنچنے سے پر سوشنا مل جاتی ہے بیل گڑا میں چار پانچ سال سے عوید اتخنن ہو رہا ہے اور کسی ادھکاری کو فون کر کے بھولے بھی تو وہ جو سمبندید جو لوگ ہوتے ہیں جیسے ٹیکٹر والے ہیں ٹرک والے ہیں ان کو وہ جا کے خبر دے دیتے ہیں نام بتا دیتے ہیں نمبر دے دیتے ہیں اور ابھی تک کسی پہ کاروائی جو بیل گڑا کے سائیڈ میں ہے ابھی تک ایک بھی ٹیکٹر پہ کوئی کاروائی نہیں جب اس سمبند میں زلہ خریج ادھکاری آشالاتا وید اسے چرچہ کی گئی تو ان کا کہنا ہے آپ کی چینل کے مادیم سے ہمیں جانکاری ملی ہے اور نشط طور پر نشپک شکاروائی کی جائے گی جیسے کہ آپ کے دورہ بتایا گیا ہے کہ ماچا گوڑا میں دیتے ہیں میں تیشنے دیتے ہیں ریت کا ویڈت سمیت کیا گیا ہے اس سمبند میں اس کاریلے میں سکیت کوئی کلافت نہیں ہوئی چونکہ میں ابھی کچھ دلوں سے آفراش پہ تھی اوید خنن کو لے کر سی ایم شیورا سنگھ چوہان بھی سکت او رکھت اپنا چکے ہیں لیکن سرکار کے لیے اوید اتخنن ابھی بھی چنتہ کا وشے بنا ہوا ہے بیورو ریپورٹ دبنگ نیوز شندوارا